موسیقی خداون کے زندہ پاک خلام میں سے ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس مطی کی انجیل اس کا پانچ ماں باب بیس سے چھپیس آیات تا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستی فقیوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہر کس داخل نہ ہوگے تم سن چکے ہو کہ اگروں سے کہا گیا تھا کہ تم خون مت کر اور جو کوئی خون کرے عدالت میں سزا کے لائک ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہو عدالت میں سزا کے لائک ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو راکہ کہے وہ عدالتِ آلیاں میں سزا کے لائک ہوگا اور جو اس کو احمق کہے وہ جہنم کی آنکھ کا سزاوار ہوگا بس اگر تم قربانگاہ کے پاس اپنی نظر لے جائے اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو اپنی نظر قربانگاہ کے سامنے چھوڑ کر چلا جا پہلے اپنے بھائی سے مل کر تب آکے اپنی نظر گزران جب تک تم اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جلد اس سے مل کر تا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے پیادے کے سپورت کرے اور تُو گیر خانے میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کرتا ہوں کہ جب تک تُو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہر دس نہ چھوٹے گا باقلام کے پڑھے اور سنشانی پر خدا کی پرکت ہو خدا کا شکر ہو سامن ہمارا خداوت محبت کا خدا ہے ہم اس کی چونے ہوئی امت ہیں وہ رہیم مہربان اور شفیق باپ ہے یسو ہمارے لئے باپ کا چہرہ ہے اسی طرح ہماری زندگی سے ہر انسان کے لئے مسیح کی سی درد بندی اور مہربانی ظاہر ہونی چاہیے اور کہ ہم اپنے پہناوے میں صبر اوڑ لیں بے شک اس دیز رفتار دور میں یہ بہت ناممکن سا لگتا ہے ہم تو ہر صورت میں ایک دوسرے کو مات دیکھ کر جائز اور ناجائز طور پر آگے بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن دوستو آئیے برپور کوشش کریں کہ اپنی روز مرہ زندگی میں خصوصاً روزوں کے موسم میں دوسروں کا احترام کریں اور صبر کا لباس پہنیں ہم ہر روز کسی نہ کسی بات یا کام کے لیے چھوٹے یا پھر بڑے چھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ست جیسی انمول قدر کو پھولتے جا رہے ہیں جبکہ یسو کے سچے اور وفادار عذاب بن کر اس کے بدن کی تعمیر ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم سچ کا ساتھ دیں اپنی گفتگو کو میاری اور تعمیری بنائیں تاکہ ہم جس سے بھی ہم کلام ہوں وہ ہماری گفتگو سلط کندوز ہو ہمارا کلام دوسروں کی خوشی ترقی کسرت سے ام سلامتی اور خدا کی مچھوکی کی تجربے کا وسیلہ ٹھہرے دوستو مسیحی مذہب کا امتیازی نشان معافی ہے معاف کرنے کا جذبہ انسان میں خدا کی قوت ہے بہنہ انسانی فطرت میں بدلہ لینے کا رچان پایا جاتا ہے روزہ دعا اور ریاست کے دنوں میں معافی کی قدر کو فروق دیں غصہ اور ایک دوسری کی بدگوئی کرنا اور سننا جو ہمارے زندگی کے شاید محمود میں شامل ہیں اس سے کنارہ کشی کریں آئیے آج کے پاک کلام کی روشنی ہم سب اپنے ان منفی رویوں سے کنارہ کشی کرنے کا بھرپور ارادہ کریں ہم خدا من کے اس قوت سے اپنے قدم ان عزیزوں کی جانے بڑھائیں جنہیں ہم اپنی انسانی طاقت سے موق نہیں کر سکتی لیکن ایسا صرف مسیح میں ممکن ہے اے خدا ہمیں ایسا دل عطا کر جو تیری رضا کو پہچانے اور تیری رضا کو ہم اپنا مرکز حیات بنالے تو قبولیت خود انکاری آج سو انکساری سبر احساس ذمہ داری اور محبت جیسی ایک دار ہم میں پروان چڑھ دی جائیں آمین ام دوسطی کا پیامبر ریڈیو ایردان ایشی آمین